بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا بڑا ہوا پیٹ اضافی چربی بڑے ہوئے ہفز اور بازو وغیرہ اگر آپ بھی ان مسائل کا شکار ہیں تو آج آپ کے لئے سنہری موقع ہے اچھا ایک بات اور کلیر کر دوں کہ بعض لوگ وزن کم کرنے کے لئے لیکن پھر ایسی کمزوری اور سستی آتی ہے کہ نہ ہی کسی کام میں دل لگتا ہے اور نہ ہی چلا پھیرا جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رہیں کہ ایسی ڈائیٹ لیں جو آپ کے وزن کو بھی نہ بڑھائے اور نہ ہی جسم میں کمزوری لائے میس کے روگنی میٹھی اور بادی والی اشیاء سے پریز کریں باقی جتنی بھوکیں اتنا کھا لیں ہاں بھوک سے زیادہ نہ کھائیں جیسا کہ کچھ لوگ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ کھانے کے بعد انہیں اٹھنے بیٹھنے میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے میرے خیال سے باتیں زیادہ ہو گئی ہیں لیکن یہ باتیں آپ کے فائدے کیلئے تھیں تو بتانا بھی ضروری تھی تو چلیے اپنی ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں لیکن آپ بھی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبل ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کوکونٹ وارٹر لینا ہے یعنی ناریل پانی بزار میں بہہ سانی یہ آپ کو مل جائے گا اس میں لورک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ویٹ لوس کو پروموٹ کرتا ہے اچھا ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ یہ آپ نے خالص ہی لینا ہے کیونکہ اکسر پیکٹ والوں میں چینی شامل ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ فریش کوکونٹ وارٹر ہی لے لیں ایک کپ کے قریب آپ نے یہ لینا ہے اب آپ نے لینا ہے لیمن جوس یعنی لیمو کا رس ایک رسدار لیمو سے رس نچوڑ لیں ہمیں ایک بڑا والا چمش لیمن کے رس کا اس میں ڈالنا ہے اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے دارچینی پورڈر گھر میں ہی دارچینی کو پیس کر پورڈر بنا لیں اچھا جتنی بھی چیزیں میں اس میں یوز کر رہی ہوں وہ تقریباً گھروں میں موجود ہوتی ہیں سوائے کوکونٹ وارٹر کے اور وہ بھی آپ کو تقریباً 20 سے 30 روپے میں کسی بھی ناریل والے کی شاپ سے مل جائے گا آدھا چائے والا چمش آپ نے دارچینی کا ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنا اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے ہنی یعنی کے شہر ایک چائے والا چمش شہر کا آپ اس میں ڈالیں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو لائک کر دیں یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے آپ نے اسے سونے سے ایک گھنٹے پہلے پینا ہے تین سے چار دن میں ہی آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ آپ کی وڈی ہلکی ہونا شروع ہو رہی ہے لیکن آپ نے ایکسرسائز یا ووک لازمی کرنی ہے اسٹارٹ میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا شروع کریں پھر آہستہ آہستہ ووک کو بڑھاتے ہوئے ہارڈ ایکسرسائز کریں اور کھانے پینے میں بھی بادی والی اشیاء اور روگنی اشیاء سے پریز کریں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچ آنا بلکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے نے اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا پاس سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ